نمشکار گوڈ بارننگ اور آج 15 اوپ آگسٹ ہے 2023 کا انڈیپنڈنس ڈے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہمارا تیرنگا لہر آ رہا ہے اور کیونکہ میں اپنے اپارٹمنٹ کا پریسیڈنٹ بھی ہوں تو آج فلیک ہوسٹنگ بھی ہے نیچے ساڑھے نو بجھے ابھی تو بلکل سوڑے کا چھے بجھ رہے ہیں تو میں اپنی واکس کی تیاری کر رہا ہوں بٹ کیونکہ یہ آج 15 اوپ آگسٹ ہے تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک سٹوری ڈالو آنکھ کی سٹوری جو ہے لپٹ کے بارے میں ہے وہ مینیٹر تو نہیں ہے بٹو وہ مرگی چور لپٹ تھا تو مرگی چور لپٹ کیوں تھا کیونکہ میرے فادر جو تھے جب بھی کیمپ پہ رہتے تھے تو اپنے یہاں پیچھے پولٹری گروہ ڈالتے تھے جس سے مرگیاں ہوں ان سے انڈے ہوں تو ان انڈوں کو کیمپ کے سٹاپ کو بھی سپلائی کر دیتے تو میں جس کیمپ کی بات کر رہا ہوں یہ ایم پی کی ہی کہانی ہے اس میں کم سے کم پچاس مرگیاں تھیں اور چار مرگیاں تھیں اور ایک بارہ تھا جس کو جالی سے پورا ڈھک دیا جاتا تھا اور جب بھی ان کو کھانا نہ دیا جاتا تھا جو آدمی اس کا انتظام میں بہتا تھا وہ پانی کھانا روچ ان کا صبح شام ریپریس کرتا رہا تھا کیمپی کی بگل میں ایک گاؤں بھی تھا تو وہاں کچھ کتے کیمپیں آ جاتے تھے اور اکثر جو ہے وہ ہمارا جو بیمبو کا باڑا تھا ہٹ کا اس کے اگل بگل میں مٹراتے ہوئے دکھتے تھے ان کو بخاتے تھے چھوکیدار بھی کیونکہ وہ مرگیوں کی آواز سنتے تھے مرگی پکڑنے کی چکر میں رہتے تھے کہ کوئی مرگی کبھی کبھی دن میں نے جو ان مرگیوں کو بھاڑے کے اندر چھوڑ بھی دیا جاتا تھا تاکہ وہ چھوٹے موٹے جو کیڑے ہوتے ہیں کیچوے ہوتے ہیں ان کو کھا لیتے تھے اس دن کا وہ لوگ انسزار کرتے تھے اس سمیہ کا انسزار کرتے تھے میں جو قصہ آج آپ کو بتا رہا ہوں اس دن پتہ نہیں کوئی اوکیزن تھا کسی کا بھرڈے تھا تو کیمپ میں ہی ہے سامنے کسی بچے کا بھرڈے تھا تو اس میں ہم لوگ سب انوائٹڈ تھے شام کے لیے دنر کے لیے تو ہم مدر فادر سب چلے گئے اور گھر پہ صرف ایک کک جو تھا وہ رہ گیا تھا اپنا اور کیونکہ کک کو بھی انہوں نے بولا تھا کہ کھانا وہی کھا لینا تو یہ ڈیسائیڈ تھا کہ کک تھوڑے زیر بات جب بلائیں گے تو آج برحال ہم لوگ چلے گئے اور کک بھی تھوڑے زیر میں سب تالہ آلہ جو ہے بند کر کے چلا گئے ایک مرگی جو باڑا تھا اس میں سے باہری رہ گئی اندھیرہ ہو رہا تھا تو وہ کک بھول گیا اس کو اندر ڈالنا وہ اپنا کہیں سائٹ پہ چکک رہی ہوگی چند بندانہ پانا وہ رہ گئی کتے جو تھے اس فیراک میں افسر رہ دیتے ہیں میں نے جیسے ہی بتایا تو تو وہ کتہ جو تھا آیا باڑے میں سے ایک چھوٹا سا چھیتہ اس سے نکلا اور اندھیرہ ہو گیا اور ٹھیک ہمارا جہاں ہٹ تھا نا ہٹ کے پیچھے سے ہی جنگل چالو ہو جاتا تھوڑی دور سے جیسے آپ بولی ہیں وہاں سے غریب پچاس فٹ دور سے پھر ہل تھا اس والا ہل تھا اور اس میں جنگل سے نبوی جاتا تھا اس دن اس کو تو وہ موقع مل گیا وہ آیا چپ چاپ اور اس نے پیچھے سے گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا جب مرگی چکتے چکتے آئے ترنت اس کو پکڑ لیا وہ گناہ تھا بوجھ دیا وہ چلا بھی نہیں پائی بڑ پر اور جو ہے بکھرے اس کے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے نیچر کیسا ہوتا ہے وہ تو شکار کرنے آیا تھا جو شکار کے تاک میں وہ اکثر رہتا تھا اس دن اس کو وہ شکار مل گیا تھا مرگی مل گئی تھی تو وہ مرگی پکڑ کے جب وہ اس چھے سے نکل رہا تھا بڑی مشکل سے اس کو لے کہ پھر جس چھے سے آیا تھا اسی چھے سے جیسے وہ باہر نکلا تو وہ رک گیا رک اس لئے گیا کیونکہ اس نے کچھ سونگ لیا اور اس کو ڈر لگا اور اس نے بلکل صحیح سونگا اور بلکل صحیح اس کا ڈر تھا کیونکہ تھوڑی دور میں ایک تم یعنی آپ سوچئے کی کیمپوں کے اندر کتنا خطرناک معاول رہتا ہے تھوڑی دور میں یہ جو کتہ تھا اس کو دیکھ کے اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک لپڑ ایک پیڑ کی جہاڑی تھی اور وہ ایک بڑا سا پیڑ تھا میں یاد تھا جاؤن کا یا گسی کا اسی کی پیچھے یہ چھپا یا دھکا وہ بیٹھا ہوا تھا اور جیسے کتہ جو ہے مرگی لے کے باہر نکلا نا وہ اس کے اوپر کودا کتے کے اوپر کیونکہ وہ کتے کے تاک میں تھا کتہ مرگی کا شکار کرنے آیا تھا اور لپڑ کتے کے تاک میں آیا تھا وہاں سے کودا اور اس کتے کو پکڑا اور لے کے جنگل کے اندر بھاگ گیا مرگی وہیں چھوٹ گئی تو جب وہاں ڈینر اینر ہم لوگ آگئے ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے جب وہاں ڈینر اینر ہو گیا ہم لوگ ہائل آٹ کے تو پیچھے جو کپ تھا وہ پیچھے آلے اپنے کچن میں گیا تو دیکھا کہ ایک بطی تھی پیچھے سے وہ جلائی اس نے تو دیکھا کہ پڑ بکھرے ہوئے ہیں پھر دیکھا کہ مرگی جو بڑا تھا اس کا چھت تھوڑا سو بڑا ہو گیا تھا جب کتہ آیا تھا اور ٹھیک بڑے کے باہر خون گرا ہوا ہے تو یہ بڑا سسونس لگا اس کو تو اس نے جلدی سے بابا کو خبر کیا کہ یہاں آئی یہاں سے ایک مرگی جو تھی باہر رہ گئی تھی اور مرگی کے پر ملے ہیں اور مرگی کی مری ہوئی باڈی ملی ہے اور خون بہت گرا ہوا ہے اب وہ مرگی کا خون ہے یا کسی اور کا ہے تو فادر جیسے آئے ٹورچ لے کے گئے انہوں نے جیسے باہر دیکھا وہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑا جانور آیا ہو سکتا لہپر اتنا تو سمجھ میں آرہا پھر وہ ٹریل کو تھوڑا فالو کی دیکھا کی وہ ٹریل جو ہے آگے کی طرف چلا گیا تو جب تک یہ بات ہو رہی تھی تو کیمپ کے لوگ بھی گھٹا ہو گئے تو کتہ تھا کسی گاؤ والے کا بٹو اکثر کیمپ میں رہتا تھا کتہ دکھنی رہا تھا پہت تورت سمجھ گئے کی کتہ جو خود شکار کرنے گیا تھا وہ خود شکار ہو گیا ہے لیپر اس کے طاق میں ہوگا بہار بیٹھا ہوا ہوگا انتظار کر رہا ہوگا جرور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کتہ گھوم رہا ہے جو لیپر ہوتے ہیں جنگل کے گھوست میں ہمیشہ بولتا ہوں کہاں سے آتے ہیں کب آتے ہیں کیسے چھپے بٹے رہتے ہیں کس کے طاق میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تو بچارہ کتہ آیا تو تھا مرگی کے طاق میں جو بہت ٹائم سے پیچھے پڑا تھا اس دن اس کا موقع ملا ایک مرگی باہر رہ گئی تھی اور لے کے جیسے باہر نکلا جو طاق میں بیٹھا والے پر تھا اسی کا شکار ہو گیا تو بڑا انفورسنیٹ ہے کہ آپ آئے ہیں خود اپنا شکار پکڑنے کے لئے اور دنوں دن جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ مل بھی گیا پر باہر نکلتے خود شکار ہو گئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیپرڈ کا دہشت خاص کو بہت ہوتا ہے اور لیپرڈ پلک چھپکتے کام کرتا آپ کو موقع نہیں دیتا کچھ کتے ہیں جو حمد کرتے اس کو دیکھ کے جو ہیں بھوکتے ہیں بہت آدھ سے زیادہ بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیپرڈ کو سونگ لیں یا دیکھ لیں تو ان کی بھوکنے کی شکتی بھی خطب ہو جاتی اتنا ڈر ہوتا ہے اس کی اپیئرنس کا اور ایسا ہی بتایا آپ کہ لیپرڈ کا شوقین جو پسند دیتا میٹ ہوتا وہ کتوں کا ہوتا ہے وہ سائز بھی ایسا رہتا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پکڑ لیا تو اپنا چلیے دو دن کھانے کا انتظام ہو گیا تو وہ بیچارہ انفورچنیٹ ہوتا جو خود شکار کرنے آیا تھا اور خود شکار ہو گیا تو یہ بڑی دکھ بری کہانی ہے تو آج کیونکہ پندرہ آگست ہے تو میں نے سوچا کہ آج کی جو سٹوری پندرہ آگست کی اسی انفورچنیٹ کتے کی ڈالوں جو بیچارہ دن و دن مرگی کا انتظار کرتا رہا اور جس دن اس کو مرگی ملی خود شکار ہو گیا تو بڑی چھوٹی سی سٹوری ہے پر جنگلوں میں اس طرح کی کتنے واقعہ ہوتے ہیں اس کی مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اس کو آپ شیئر کریے کمنٹ کریے کمنٹ بھی میرے کو کریے کہ آپ کو پسند بہت شورٹ سٹوری آئٹ آف نو ویر سٹوری جنگلوں کے اندر کریئیٹ ہو جاتی اور بڑے انٹرسٹنگلی میرے کو بہت موقعیں ملیں کیونکہ میں نے جنگلوں میں بہت ٹائم بتایا آئے بہت چھوٹے چھوٹی سے یہ موقعیں کتنی بار ہوا کی جو ہمارے مرگی کے بڑا تھا اس میں ساپ گز گیا اور پرسنس ساپ تھا اس نے ایک دو مرگی کو مار دیا ایک دیو کو تو کھا لیا صبح جب ہم لوگ نے بڑا کھولا تھا ساپ ساپ موٹے ہو کے پسرے ہوئے ہیں یعنی ایک دو مرگی وہ نکل گیا پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا بہار لوگ اُلٹ دیتے ہیں تو بہار لے آگے فادر نے بولا کہ ان کو دعا ہو تو جیسے آپ ان کو پگڑ لیں گے تو پینک میں اگر جو کھالیا کھالیا جو رہ جاتی ہے پیٹ کے اندر اس کو اگل دیتے ہیں تو کیمپوں میں اس طرح کی بہت قصے ہوتے ہیں امید ہے یہ سٹوری آپ کو آج پندرہ اگس کے دن چنا رہا ہوں پسند آئی ہوگی تینک یو موسیقی